مک شام کے حالات امام مدی کا ظہور اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگوئیاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے نشانات بتلاتے ہوئے فرمایا کہ انتوں اور بکریوں کے چرواہے جو برہنا بدن اور ننگے پاؤں ہوں گے وہ ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہوئے لمبی لمبی امارتیں بنوائیں گے اور فخر کریں گے صحیح مسلم راز شہر میں امارتوں کا یہ مقابلہ آج اپنے اروج پر پہنچ گیا دبائی میں برج خلیفہ کی امارت دنیا کی سب سے اونچی امارت بن گئی تو ساتھ ہی شہزادے ولیب بن تلال نے جدا میں اس سے بھی بڑی امارت بنانے کا اعلان کر دیا ہے جو دھڑا دھڑ بن رہی ہے عرب کی امارتیں سارے جہان سے اونچی ہو چکی ہیں عرض کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ مری پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا بے پورا ہو چکا ہے اور پیشگوئی پوری ہو کر اپنے نکتہ کمال کو تقریباً پہنچ چکی ہے عرب کا سب سے زادے تیل خریداری کرنے والے امریکہ نے سدام کو ختم کر کے تیل کی دولت سے سہراب ملک عراق کے کنو پر قبضہ جمع لیا ہے اور لاکھوں بیرل مفت وصول کر رہا ہے تو پھر تیل کی گرتی مانگ نے تیل کی قیمتوں کو نچلی ستح پر پہنچا دیا جس سے عرب ممالک کا سنہرہ ڈیور خاتنے کے قریب ہے سوال پیدا ہوتا ہے اس زوال کے بعد کیا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ قیامت سے پہلے سرزمین عرب دوبارے سرسبز ہو جائے گی سہ مسلم سعودی عرب اور امارات میں بارشیں شروع ہو چکی ہیں مکہ اور جدہ میں سیلاب آ چکے ہیں عرب سرزمین جسے پہلے ہی جدید ٹیکنالوجی کو کام میں لاکر سرسبز بنانے کی کوشش کی گئی ہے وہ قدرتی موسم کی وجہ سے بھی سرسبز بننے جا رہی ہے سعود عرب گندم میں پہلے ہی خود کفیل ہو چکا ہے اب وہاں خوشک پہاڑوں پر بارشوں کی وجہ سے سبزیں اگنا شروع ہو چکا ہے پہاڑ سرسبز ہونا شروع ہو گئے ہیں بارشوں کی وجہ سے آخرکار حکومت کو ڈیم بنانا ہوں گے جس سے پانی کی نہریں نکلیں گی ہریالی ہوگی سبزیں مزید ہوگا پسلیں لہلہائیں گی یوں یہ پیشگوئی بھی اپنے تکمیلی مراحل سے گزرنے جا رہی ہے اور جو میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے جا رہے اگر احادیث پر غور کریں تو مشرق وستی کے زوال کا آغاز مرک شام سے شروع ہوا لیکن شاید عرب حکمران آتو یہود و نصری کی چال سمجھ نہ سکے آبے رخی اختیار کی لیکن وجہ جو بھی ہو یا نہ ہو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی علامات کو تو ظاہر ہونا ہی تھا حدث کے مطابق چنانچی حدث پاک میں ارشاد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اہل شام تباہی اور بربادی کا شکار ہو جائیں گے تو پھر تم میں کوئی خیر باقی نہ رہے گی سے میرے محترم و مکرم قارین کرام یاد کے احاس پاک کی روسے شام اور اہل شام سے امت مسلمہ کا مستقبل وابستہ ہے اگر مرک شام ایسے ہی برباد ہوتے رہا تو اور امت کی بھی خیر نہیں اسی تو نوے فیصد برباد ہو چکا اب جب کی پانچ سالہ خون رزی میں دس لاکھ بے گناہ بچے بولے عورتیں شہید اور لا تعداد دوسرے مرک کی سرحدوں پر زندگی کی بھیک مانگتے ہوئے شہید ہو رہے ہیں اور اتنے ہی تعداد میں زخمی آمازور ہو چکے لہزہ شام مکمل تباہی کے بعد اب نزہ کی حالت میں ہے اس حدیث کے حساب سے عرب ممالک کے سنہرے ڈیور کے خاتمہ کی اہم وجہ مرک شام کے موجودہ حالات ہیں گوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور پیشگوئی کی علامت ظاہر ہو رہی ہے یا ہو چکی آدھ رکھیں کہ مرک شام کے مطالق اسرائیل امریکہ جو بھی جھوٹے بہانے بنائے لیکن ان سب کا اصل حدف جزر العرب ہے فار کا عقیدہ ہے کہ دجال مسیحہ ہے اس وجہ سے یہ لوگ دجال کے انتظامات مکمل کر رہے ہیں جس کے لئے عرب ممالک میں عدم استحکام پیدا کرنا ہے ان کے ملک شام پر یہود و نصری قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور یہ ہو کر رہے گا حضرت مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل چنانچہ کتاب فتن میں ہے کہ آخری زمانے میں جب مسلمان ہر طرف سے مغلوب ہو جائیں گے مسلسل جنگیں ہوں گی شام میں بھی عیسائیوں کی حکومت قائم ہو جائے گی علماء کرام سے سنا ہے کہ سعودیہ، مصر، ترکی بھی باقی نہ رہے گا ہر جگہ کفار کے مظالم بہ جائیں گے امت آپسی خانہ جنگی کا شکار رہے گی عرب خلیجی ممالک سعودی عرب وغیرہ بھی مسلمانوں کی باقاعدہ پر شوکت حکومت نہیں رہے گی الخبیر سعودی عرب کا چھوٹا شہر مدینہ منورہ سے ایک سو ستر کلومیٹر کے فاصلے پر ہے کہ قریب تک یہود و نصری پہنچ جائیں گے اور اس جگہ تک ان کی حکومت قائم ہو جائے گی بچی کھچے مسلمان مدینہ منورہ پہنچ جائیں گے اس وقت حضرت امام میدی علیہ السلام مدینہ منورہ میں ہوں گے دوسر طرف دریائے تبرہ بھی تیزی سیخ خوشک ہو رہا ہے جو کہ میدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل خاشک ہوگا اصلی جب مشرق وستی کے حالات کو خصوصی مسلمانوں اور ساری دنیا کے حالات کو دیکھتے ہیں تو صاف نظر آتا ہے کہ دنیا ہولناکیوں کی جانب بڑھ رہی ہے فرانس میں حملوں کے بعد فرانس اور پوپ بھی عالمی جنگ کی بات کر چکے ہیں سوال پیدا ہوتا ہے اس عالمی جنگ کا مرکز کون سا خطہ ہوگا واضح نظر آ رہا ہے مشرق وستی ہی متوقع ہے خواہے بھی ہندو پاک کی رنجشیں اور کشمکش کے بڑھتے حالات سے بھی لگتا ہے غزوہ ہند کی طرف رخ کر رہے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی علیلہ انہا سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری قوم کا ایک لشکر وقت آخر کے نزدیک ہند پر چڑھائی کرے گا اور اللہ اس لشکر کو فتح نصیب کرے گا خواہے تک کہ وہ ہند کے حکمرانوں کو بروہے میں جکڑ کر لائیں گے اللہ اس لشکر کے تمام گناہ معاف کر دے گا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ انہا نے فرمایا اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں اپنا سب کچھ بیچ کر بھی اس لشکر کا حصہ بننوں گا اور پھر جب اللہ ہمیں فتح نصیب کرے گا تو میں ابو حریرہ جہنم کی آگ سے ازاد کلاؤں گا پھر جب میں شام پہنچوں گا تو عیسیٰ علیہ السلام کو تلاش کر کے انہیں بتاؤں گا کہ میں محمد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی رہا ہوں رسول پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا اور کہا بہت مشکل انہی والے ادوار بڑے پر فتن نظر آتے ہیں اور اس کے متعلق بھی سرکار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت پر ایک دور ایسے آئے گا جس میں فتنیں ایسے تیزی سے آئیں گے جیسے تسبیح ٹوٹ جانے سے تسبیح کے دانے تیزی سے زمین کی طرف آتے ہیں لہذا اپنی نسلوں کی ابھی سے تربیت اور ایمان کی فکر فرمائی موبال کے بیجا استعمال سے دیر رات تک جاگنے فیشن اور یہودی انداز اپنانے سے نمازوہے کو ترک کرنے سے روکیے ورنہ آزمائش کا مقابلہ دشوار ہوگا